نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ تسلیم خان آپ دیکھ رہی ہیں آدھی دنیا پوری بات آدھی دنیا کی آج کی اس بات میں ہم لے کر آئی ہیں راجستان کی سانسکرتک پہچان کو آگے بڑھانے کا جو کام کلاکار کر رہی ہیں جو محلائیں کر رہی ہیں ان کی باتچیت کی سماج سے کس طرح سے بغاوت کرنے کے بعد وہ اپنی اس سانسکرتی کو آگے بڑھا رہی ہیں نہ صرف وہ خود اس کا حصہ ہے بلکہ آنے والی پیڑیوں کو بھی اس کا حصہ بنائے رکھ رہی ہیں تاکہ کلا اس راجستان کی دھرتی کی جو کلا ہے یہاں کی جو پہچان ہے یہاں کی جو سانسکرتی ہے وہ دیش ویدیشوں تک اپنی دھاک جماعت رہی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ آگے نرنتر بنی رہیں کہیں وہ ویلپت نہ ہو جائے اس کی کوشش میں لگی اور سماج سے اس کو لے کر انہیں کس کس طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ان مشکلوں سے آگے بڑھ کر وہ آنے والی پیڑی کو کیسے ان مشکلوں سے بچا کر آگے بڑھا رہی ہیں ان سبی پر باتچیت ہوگی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے کالویلیا نرتیانگنا راج کی سپیرا جی اور ان کے ساتھ ہے ان کی بیٹی جو کی وادے ینتر کلاکار ہے ممتہ سپیرا آپ دونوں کا سواگت ہے ہمارے کارکرم میں راج کی سپیرا جی جیسا کی آسان نہیں ہوتا ہے جب ہم گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں اپنے لیے تو وہ آسان نہیں ہوتا کبھی بھی تو کیا پرستطیاں رہی آپ کے سامنے جب آپ نے قدم بڑھایا اپنے اس نرتے کے اور نمسکار میں راج کی سپیرا بھول رہی ہوں جیپر سے میں بہت چھوٹی تھی سات سال آٹھ سال کی جب سے ہی میں نے یہ تھان لیا تھا کہ کلا میں مجھے جانا تو میری بڑی بہنیں تو بڑی بہنوں کو ساتھ میری بہنیں چنگ بجا کے اور گاؤں گاؤں میں بکشا برتی کرتی تھی تو میری بہنوں کو ساتھ میں رو کے بھی ساتھ چلے جاتی تھی کیونکہ میرے ماں تا پیتا جی بہت گریب آدمی تے اور وہ پیسہ نیتا اور جھگیوں میں ہم رہتے تھے تو اس سمیں کی بات ہے تو میں نے ٹھان لیا تھا بھائی کہ ہم کسی کے ساتھ جا کے اور کلا میں یہ قدم اٹھائیں گے اور میں سیکھوں گی ڈانس دیر دیرے میری بیڑوں کو ساتھ جاتی تھی میں اور بکشا برتی کر کے اور سام کو آتی تھی پیتا جی کو پیسے دیتی تھی آٹا لا کے دیتی تھی تو میرے پیتا جی خوش ہو جاتے دیکھے اچھی بات ہے بیٹا ابھی سے آپ کر رہے ہو تو میند اچھی بات ہے وہ سمجھتے نہیں تھے ڈانس میں یہ تو ہوڑی کے گاڑوں میں تو میرے پیتا جور سمجھتے ہیں اور پھر دیرے دیرے سٹیٹ پروگم ہونے لگے جیپر سٹی میں پوٹلے تھی چھوٹی بڑی اس میں ہم لوگ جاتے تھے اور پھر کرتے کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا اچھا اچھے لوگوں سے ملے اور اچھی اچھی میڈموں سے بھی ملے مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا بولنے کا بھی آج بہت اور دیکھا میں نے یہ تو سب سے اچھا کام ہے تو پیتا جی کہتے تھے کہ نہیں بیٹا کوئی دنیا دنیا میں پتا نہیں اپنوں کو کیا کہیں گے میرے پیر والوں کی ادھر پریوار میں ڈانسر کوئی لڑکی نہیں ہے میں ایک والی سائیڈ کی ہوں تو ادھر ہمارے ڈانس نہیں کرتے ڈانس کرنے والوں کو بہت برا میتوا دیتے تو میں تو بول دی پتا جی کو اپنے جیپر میں آگے ہم اپنی بینے اور میرا ایک بھائی تھا تو پتا جی اپنے دیش میں تو جائیں گے نہیں ہم لوگ تو اپنوں کو تو جیپر میں رہنا اپنوں کو ان سے کیا لینا دینا اور آپ چل کے دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں ہم باہر نکلیں گے نہیں تو دیکھیں گے کیسے تو ہماری سماج والوں نے بہت دباب ڈالا ہے ہمارے پہ پھر بھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہم نے تو وہ دیکھا کہ ہمیں تو اس کلاہ کے سمجھ میں ہی جانا ہے اگر کلاہ میں نہیں جائیں گے تو اچھی اچھی باتیں برنا ہم دنیا کیسے دیکھیں گے باہر کیسے نکلیں گے تو یہ چیزیں ہمیں کرنی تھی پھر میرے پیتا جی بھی وہ کیا جو ہم نے ٹھان لے گا جو میری بیٹھیں کرتی اگر اچھا لگے سماج والوں تو کرو نہیں تو مت کرنے دو اگر لڑکیوں اگر گلت دکھتی ہے آپ کو تو مت کرنے دو پھر ہمارے دیر دیر سماج بدنے لگایا پھر میں سیکھی میری بینوں نے سکھا پھر ہماری سماج کی ایک کل بیلیا سماج کی جو لڑکی ہیں دیر دیرے انہوں نے بولا کہ راج کی جی آپ کرو موقع دو دلواؤ ہمیں بھی ایسے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو کیسے دندہ کریں گے کیسے ہم لوگ اپنا پیٹ گزارہ کریں گے تو ایسے ہمارا یہ کارکرم ہوتا ہے گیا پھر میں امریکہ کے لیے بارہ سال کی تیرہ سال کی تھی تو امریکہ کے لیے مجھے چھونا تھا اس میں میوہ سپیرا اور میرے گرو جی تے مہدیونات سپیرا تو آج وہ دنیا میں نہیں ہے پر ان کا میں احسان باندھوں اور کوٹی کوٹی نمسکار کرتی میرے مہدیونات گرو جی کو انہوں نے مجھے بہت دنیا دکھائی ہے اتنے دیش بیدیشوں میں جا چکی اور میرے بیدیشی لوگ سیکھنے بھی آتے ہیں جیپر سیٹی میں سیبی کو میں نے سیکھایا ہے آپ کے گاؤں کے ہم یہاں بات کریں پالی جلے کے بالی کی بالی کی آپ رہنے والی ہیں تو وہاں پر جب آپ پہلے جاتی تھی تب ان لوگوں کا کیسا بیوار رہتا تھا اور اب جاتی ہیں تو اب کیا بیوار ہے دونوں میں کیا فرق ہے پہلے یہ کی تب کیسا رہتا تھا پہلے تو ہمیں بہت برا ایک ورطاوتہ ہم کی نہیں سکتے کہ کیسے ہمیں بولتے تھے ہماری سماجوارے ہمارے سے بات چھت نہیں کرتے تھے ہماری بیٹی روٹی اسے بھی منہ کرتے تھے یہاں جیپر سیٹی میں بھی اور والی سائٹ میں بھی میرے پیتا جی کو ایک مینی دیتے تھے وہ لوگ کہ وہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے پر ہمیں پتہ ہے وہ چیز آج وہ ہمارے کو ملتے ہیں تو راج کی سپیرہ کی کے بتلاتے ہیں اور نمسکار کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ آؤ راج کی سپیرہ جی آپ نے ہمارے دیش کا اور ہمارے بائی کا نام بڑھایا دنیواز دیتے ہیں اور کل جو مجھے سمانت کیا ہے تو میری سماج والوں نے بہت دھنیواز دیا مجھے کہ ہم اپنے بھی بیٹیوں کو آگے قدم بڑھانے کے دیں گے اور سیکھنے کو ملے گا ایسے گور میٹ ہمیں بھی ہماری بیٹیوں کو سمانت کرے جی بلکل راج کی سپیرہ جی کو راجستان سرکار کی اور سے کلا ایوم سنسکرتی میں یوگدان کے لیے حال ہی میں سمانت کیا گیا ہے ان کے ساتھ ہے ممتہ سپیرہ جو کی ان سے بھی لیچ سے ہٹ کر انہوں نے کام کیا ہے اپنے سماج سے ایک بڑی بغاوت کی ہے ممتہ ہمارے ساتھ ہے ممتہ جو ہے وادی ینتر جو ہمارے پارمپرک وادی ینتر ہے کھڑتال کی ہم بات کریں مورچنگ کی ہم بات کریں تو ان وادی ینتر کو بجاتی ہے اور ایک ساتھ یہ پانس سے چھ وادی ینتر یہاں پر بجا لیتی ہیں تو ممتہ آپ نے نرتے کو نہیں چنا اور آپ نے سنگیت کو چنا وادی ینتروں کو چنا تو اس کی پیچھے آپ کی کیا آپ کہیں گی کہ آپ کو کیوں وادی ینتروں نے آپ کو آکرشت کیا تو نمشکار میں ممتہ سپیرا اور جب میرے کو ایسا لگا کی میری سماج میں ایک کالبلیا ڈانس سب کرتے ہیں تو مجھے کچھ الگ پیچھان منانی ہے تو میں نے یہ سوچا کی میں ڈانس مجھے آتا ہے ڈانس بٹ میں یہ سوچتی تھی کی مجھے ایک سب سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ ہماری سماج میں پڑھائی نہیں کر پاتی ہے کچھ خود کا من کا کچھ نہیں کر پاتی ہے تو وہ مجھے دیکھ کے کچھ چینجنگ آئے سماج میں کچھ بہت ساری چیزیں ایسی تھی بہت کٹنا ہے اسے میں گجری بھی ہوں اور مجھے کافی لوگ منع بھی کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو ایسے اسٹرومنٹ پلے نہیں کرنا ہے پھر بھی میں کٹنا ہے مجھے پاپا نے اسٹرومنٹ پلے کیوں نہیں کرنا ہے کیوں نہیں بجانا ہے کیوں کی ان کا یہ تھا کہ میں بوئیس کے اندر جا کے پلے کرتی تھی نا تو ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ سب لڑکیاں ڈانس کر رہے تو سب لڑکیاں ڈانس ہی کر رہے آپ بھی ڈانس کرو یعنی جو لڑکے کام کرتے ہیں وہاں تک نہ پہنچے آپ ہاں کہ ایک سپورٹنگ ہماری سماج میں سب جگہ ادروائیس سماج میں بھی کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ سب انہیں کو سپورٹ کرتے ہیں لڑکیوں کو آگے نہیں آنے دیتے کیونکہ مجھے یہ چیز میں سوچتی تھی کہ میں کچھ چینجنگ لاؤں گی تو میں میرے سماج کی لڑکیوں کے لیے میں کچھ کر سکوں میں کچھ ایک اسٹوڈیو کھولوں میرے نام سے ایک آگے سے سویدہ ملے تو میں میرے سماج کی لڑکیوں کے لیے میں بہت کچھ کر سکوں پڑھائی کروا سکوں اس کے اندر اور وہ جو کرنا چاہتی ہے ان کے من کے اوپر وہ جو خود کر سکتی ہے وہ سپنا خود دیکھتی ہے وہ کرے بلکل بدلاو کیا آپ نے یہاں پر سوچی تو آپ وادیہ گینتروں کی ہم بات کریں تو کون کون سے وادیہ گینتر ہے جو آپ بجانہ سیکھا ہے یا سیکھ رہی ہیں ابھی تو میں خرطال اور مورچنگ اور بھپنگ پلے کرتی ہوں اور میں ڈرمز بھی پلے کرتی ہوں اور ابھی میں وائلنس سیکھ رہی ہوں اور مورچنگ کے ساتھ میں بیٹ باکسنگ بھی کرتی ہوں تو ان وادیہ گینتروں کی طرف روجہان کیسے ہوا آپ نے کس کو دیکھا کس سے انٹریس ہوئی آپ پہلے سٹارٹنگ ممی سے ہی ہوئی تھی کیونکہ ممی علماری میں مورچنگ رکھتی تھی تو میں دیکھتی تھی کبھی کبھی ممی ہلکہ ہلکہ پلے کرتی تھی تو مجھے میں نے بولا تھا ممی کو کہ مجھے ایک بار پلے کرنے دو تو ممی منا کرتی تھی کہ نہیں یہ رہنے دو یہ بوئیس پلے کرتے ہیں اور اسے جیبان کر سکتی ہے آپ کی تو مجھے بہت عجیب سا لگا کہ ہمیں کیوں نہیں لے سکتے ہم آتمی کیوں نہیں لے سکتے کیوں ہمارا ہگنی ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں سوچے تو تو میرا بڑے آیا تو پاپا نے مجھے گفٹ دیا میں نے پاپا سے مانگا تو مجھے بہت سارے اسٹرومنٹ لاغے دیئے کھڑتال اور مورچنگ میں تھانکیو سو مچ کہنا چاہوں گی پاپا کو وہ مجھے اتنا سپورٹ کرے اور پھر اس کے بعد میں مجھے جوا کلا کے اندر میرا فرسٹ شو تھا تو پاپا مجھے وہاں پر پندرہ دن ہوئے تھے میں پلے کر رہی تھی تو مجھے سٹیٹ پر کھڑا کر دیئے تھے تو میں سوچی میں کیسے پلے کروں گی پاپا نے بولا کہ تُو نے چوز کیا تو کرنا ہی پڑے گا اور اتنی ساری اوڈینس تھی میرے سامنے تو میں کچھ کرنی میں سوچ رہی تھی کہ کیا پلے کرو ہے تو بٹ میرا فرسٹ شو تھا مجھے اتنی کشی ہوئی وہاں پر میں کیسے بھی دی پن میں وہاں پر دی پن سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ خوشی ہو رہے تھے ملنے آئے تھے فوٹو کی چاہ رہے تھے میں ساتھ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور ممی بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی میرے سے کہ میں آگے بڑھ رہی ہوں بس پہلے ممی کو لے کر کیا نائت تفاکی رہی ان وادی ینتروں کو بچانے کو لے کر ہمارے بیچ میں ممی کے بیچ میں ہمارے بیچ میں لڑائیاں بھی ہوئی تھی ان چیزوں کو لے کر سب منع کرتے تھے کہ یہ پلے ملک کروں میں سوچلی کہ میں دانس بھی کرتی ہوں میں ابھی بھی دانس کرتی ہوں مجھے پسند ہے دانس اور یہ اسٹومان سے میری الگ پیچھان ہو میری سماج کی الگ پیچھان ہو میں کچھ ہٹکے کرنا چاہتی ہوں میری سماج کے لئے بھی ہٹکے کرنا چاہتی ہوں بھی بھی کے لڑکیوں کیلئے جی راجکی سپیرا جی آپ کو پہلے کیا لگتا تھا مجھے تو یہ لگا یہ فاغتو بجا رہی تھی میں نے بولا بھائی تیرا کام ہی نہیں اور باقی حقی بات ہے جب ہمارے سمان میں کسی نے بجائے نہیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ممتہ آگے تک اسٹیٹ پہ جائے گی میں بولی بھائی ممتہ پڑھائی کر لے بیٹا ایک تو پڑھائی کر لے تو اور ایک جو میں ڈانس کرتی ہوں وہ سیکھ لے اور گانا سیکھ لے بیٹا پھر ممتہ نے بولا نہیں ممی ڈانس تو اپنے سب لڑکیں کرتی ہیں اگر میں سیکھوں گی تو اپنی سماتھ والی لڑکیں دیکھے گی اور بھی سماتھ دیکھے گی تو ان کو کام وہ بھی سیکھے گی پھر اس کے اور میرے بیچ میں خوب رہا پر یہ کرتی تھی مور چنگ بجھے گا میں کہا بیٹا فالتو ٹیم مت خلاب کرتوں پر نہیں اس نے بجائے باقی میں اب کیا لگتا ہے کہ بیکار گیا نہیں نہیں بہت اچھا گیا اور مجھے خوشی ملتی ہے کہ بیٹوں نے نہیں کیا وہ بیٹی کر کے بتاتی یہ تو مجھے پورا ممتہ پر بہت گرب ہے اور بھگوان چاہے اچھی نکلے یہ اور آگے تک اس کا نام ہوئے ہم تو یہ چاہتے ہیں بھگوان سے یہ بہت اچھا اس نام کو ملے اور ہماری سماتھ کے لیے لڑکیوں کو کام ملے اس کی جو ہے اس کے دل میں وہ گور میں کرے اس کی بچے کی مدد تو آگے تک سماتھ کو کام ملے گا ہمارے ممتہ میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برابری پر بات نہیں ہوتی ہے یہاں اگر ہم مہیلہ پوروش کے ہم پورے تمام سماج کی بات کریں صرف کالبلیا نہیں سبھی سماجوں کی ہم بات کریں تو مہیلہ اور پوروش لڑکی اور لڑکا ان میں ایک فرق ہوتا ہے کہ یہ کام لڑکی کر سکتی ہے یہ لڑکا نہیں کر سکتی ہے یہ لڑکا ہی کرے گا تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اور اس میں اگر ہم پوروشوں کی بات کریں آپ کے پتہ آپ کے بھائی ان کا کتنا ساتھ رہا تو میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ لڑکیاں اور بوئیس میں جو فرق سمجھتے تھے وہ لوگ تو میرا کہنا ہے کہ لڑکیاں لڑکا اور بوئیس سب ایک ہیں میرا کہنا ہے کہ لڑکیاں ایک چیز تھان لینا کہ یہ مجھے کرنا ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں برد ان کو ایک پیچھے سے سپورٹنگ نہیں ہوتا تو وہ کچھ امید سے چھوڑ دیتی ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی کہ میں یہ ایسے کہ کیا ہوگا میری لائف میں آگے چل کے ممی پاپا کیا بولیں گے میرے پریوار کے لیے وہ کچھ پہلے سے ہی گھفرا جاتی ہے وہ بہت کچھ کرتی ہے وہ سب سے اچھا دیماغ ہے سب ہی کا اچھا ہے میں بوئیس کا بھی ہے گلز کا بھی ہے میں دونوں کامیں ایسے نہیں کہ سکتی کہ بوئیس کا اچھا ہے کہ گلز کا کام ہے نہیں گلز کا بھی بہت اچھا ہے بوئیس کا بھی اچھا ہے کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہم ٹھان لیتے نا کہ یہ چیز مجھے کرنا ہے کہ تو وہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے اور ممی اور بھائیہ نے اور مجھے بہت زیادہ سپورٹنگ کیا پاپا مجھے میرے کپڑے پریس کرتے تھے میرے شور کے لیے اسٹرومنٹ وہ ہی ریڈی رکھتے تھے اور میں کہ سمان کچھ بھول جاتی تھے تو بھائیہ اور پاپا ہی لے کے آتے تھے بھائیہ کا بھی سوال رہتا تھا کہ کیا رہتی ہے بوئیس کی جیسے گلز کی جیسے رہ کر ہمارے راکھی باندھے کر وہ کرے کر مجھے ہسی رہ جاتی تھی میں میرے کو ایک ایسا لگتا تھا کہ میں بھی ایک بھائی کی جگہ لے رہی ہوں کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں تھوڑی الگ پیشان کرنا چاہتی ہوں میری سماج کے لیے کہ مجھے تھوڑا ساٹکے کرنا ہے بس بلکل لڑکیوں کے بھی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی جگہ بنا رہی ہیں کوئی نام کماری ہے تو وہ کسی کا حق چین رہی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ان کا اپنا بھی حق ہوتا ہے راجکی سپیرا جی آپ کیا کہیں گے آنے والی پیڑیوں کے لیے بچوں کو کس طرح کے آزادی دی جانے چاہیے بچوں کو سب سے پہلے ہی تو میں یہ ہی بتاؤں گی میری سماج ادھر سماج کو بھی بچوں کو اچھا پڑھائے لگھائے اور کلبلیا سماج کی لڑکیوں کو اور پھر جو کلا کے سمن میں اگر لڑکی ہیں آنا چاہتی ہے تو ضرور آئے اچھی میند کرے اچھا نام کمائے اور آپ کے جو ہے آنے والی پیڑیوں کو کس طرح سے اس سانسکرٹک پہچان سے جوڑے رکھ رہی ہیں یعنی کالبلیا نرطے کو لے کر آپ آگے کی پیڑی کیلئے کیا کر رہی ہیں آنے والی پیڑی کے ساتھ تو ہم کیا دکھ بھی مناتے ہیں ہمیں کام نہیں ملتا ہے ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں ابھی ہمارا اوف شیجن ہے اتنی ہمیں کام نہیں ملتا ہے ہمارا نام تو بہت ہے پر نام کے پیچھے کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں ہمیں بہت پریشانی جلنی پڑتے ہیں پر ہم کہیں کس کو کہیں جب ہمیں کام نہیں ملے گا تو آنے والی پی ڈی تو کہاں سے کرے گی پر ہم تو جیوت رکھنا چاہتے ہیں ایک ہماری کلا کو پر وہ گور میٹ ہمارے لیے دیکھیں کام ڈالیں ہمیں بھی کام ملے تو ہماری آنے والی پی ڈی تو کیا آنے والی سے آنے والی پی ڈی کو بھی اچھا کام ملے گا اور ہم پڑھا لکھا سکیں اپنے بچوں کو بھی ہم تو گور میٹ کی اسکل میں پڑھاتے ہیں اور بہت اچھی پڑھا ہی ہوتی ہے پر اس کے لیے بھی ہمارے پاس اتنا ہم نہیں کہہ سکیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا کیا نہیں کام نہیں ہے ہمارے پاس بلکل ان سانسکراتک پرمپراؤں کو بنانے کے لیے جتنا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اتنا ہی ساتھ سرکار کا بھی چاہیے تاکہ آنے والی پی ڈیاں جو ہے جب تک یہ روزگار سے نہیں جڑے گا یہ کام تب تک آنے والی پی ڈیاں اس کے ساتھ نہیں آئیں گے تو اگر ہم دیش ویدیش کی بات کریں تو لوگوں میں کال بیلیا نردیا سیکھنے کو لے کر کتنا کریز ہے دیش ویدیشوں سے امریکہ ماسکو پیریس ماسکو لندن سے میں نے سب ویدیشیوں کو لڑکیوں کو سکھایا میں نے اور وہ آج بھی اتنا اچھا کام کر رہی اپنے دیشوں میں ویدیشوں میں نام راج کی شپرا میری گرو جی ہے پر صرف نام ہی ملتا ہے انسان کو اور ہمارے پاس ہماری حسنی ہے جی جو کلا کا سمندھ میں ہے وہ ہم لوگ بہت کم میں ہیں یہ ہمارے پاس کام نہیں ہے تو ہمارے پہ بھی گور میں دیان دھرے بھائی تو ہماری بچوں کو کام ملے ہمیں بھی کہیں جیسے جل میل ہے آمیر ہے ہر منتلی کا کام ملے گا تو ہمارے پاس کوئی پریسہ نہیں ہے کیوں آئے گی ہمارے کو کلاکاروں کو سب ہی کلاکاروں کو اور جو مہلائیں اپنے سماسے بغاوت کر کے یہاں تک پہنچی ہیں ان کو جب تک روزگار سے نہیں جوڑا جائے گا تب تک مشکل ہوگا اس کام کو آگے بڑھانے میں ممتہ آپ کیا کہیں گی اپنے اس انوادھیا ینتروں کو لے کر کہ آپ کی ساتھ جو پیڑھی بڑی ہو رہی ہے ان میں آپ کو دیکھ کر اگر کچھ لڑکیوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں بھی یہی بجا رہا ہے کیا کچھ بدلاؤ آیا میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جیسے کی میں پہلے میری سمجھ کی جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں جو ان کے لیے میں کچھ کہنا چاہوں گے اتنا بڑا سبد میں نہیں کہہ سکتی بٹ میں پھر بھی میں چھوٹا سبد بولوں گی کی ایک ہماری سمجھ میں جیسے کی کافی ایسے چیزیں ہیں کہ کافی چیزیں بھولے جا رہی ہیں ابھی تک تو ایسے بھولے جا رہے ہیں سب لوگ کیونکہ کسی کو کام نہیں ملتا اس لیے کہ ایک امید چھوڑتے جاتی ہے کہ ہمیں آگے کچھ کام نہیں مل رہا تو میرے بچوں کو میں یہ کیوں سکھا ہوں اور جو سیکھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک امید چھوڑتے ہیں کہ میں یہ چیز میں کیسے کروں جب اس سے میرا کچھ فائدہ نہ ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا کہ میں گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا یہ چیزیں سوچ کے سب لوگ امید بھی چھوڑ دیتے ہیں اور میں خود کے اوپر بھی یہ چیز میں پہلے سوچتی تھی کہ میں بھی یہ کیوں کر رہی ہوں خود کے اوپر یہ سوال تھا کیونکہ کورونا میں اتنے وہ سب لوگ ایسے تھے کہ میرے آنکھوں میں آنسوں بڑھ جاتے تھے کہ میں ایسا میری سماج میں دے گی تھی تمو میں کیسے رہ رہے ہیں لوگوں کے پاس خانہ نہیں ہے وہ کیسے جی رہے تھے ڈانس سب کچھ بند ہو گیا تھا تو کیسے کیا کرتے ان کو ٹیم پہ کچھ خانہ بھی نہیں مل رہا تھا میری بھتی جی کو ایک ارپے کے لیے وہ رو رہی تھی تو مجھے خود کو ایسے رونا آ گیا کہ یہ کیا ہے اتنا کم کہ پیسے نہیں ہے آتھ میں اور کیسا کیا کریں اس لیے ایک امید چھوٹتے جاری تھی کہ یہ میں کیا سکھ گئی میں ایک وہ نہیں ہے کہ کچھ سپورٹنگ بھی نہیں ہے پیچھے سے پھر بھی کافی لوگوں نے ایسے ایسے کچھ ہمارے پاس کے جو لوگ تھے وہ سپورٹنگ کر رہے تھے ایک دوسرے کو کر رہے تھے تو مجھے کشی بھی ہوئی تھی تھوڑی بہت ہم گاؤں میں چل گئے تھے پھر اس کے بعد میں ہم گاؤں میں کچھ نہیں تھا گاؤں کا جو میں ریل میں جو نظارہ دیکھی تھی مجھے کیسا لگ رہا تھا کہ کیا ہے کیسا چلتا ہے یہ کیسے رہتے ہیں بارس میں کیسے رہتے ہیں دوپ میں کیسے رہتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے خود رہ کے دیکھئی ہو میں کیسا لگ رہا تھا مجھے تو میں یہ جانا چاہوں گی کہ آپ کی یہ مورچنگ جو آپ ساتھ لائیں آپ بتائیں یہ کیسی ہے اور کیسی آپ بچاتی ہیں ہاں تو یہ مورچنگ ہے اور کھڑتال بھی ہمارے ساتھ ہے تو درشک یہ دیکھیں کیونکہ ان چیزوں سے کافی دور ہوئے ہیں لوگ موسیقی موسیقی تو آپ کو ان سب میں سے سب سے زیادہ کیا پسند آتا ہے مورچنگ ایسا کیوں کیونکہ وہ سب سے مشکل ہوتا ہے مورچنگ مورچنگ سب سے چھوٹا اسٹرومنٹ ہے پھر بھی وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ میں اسٹارٹنگ میں اسے پلے کری تھی تو ایک دم سے سیر وغیرہ سب کچھ سون ہو جاتا ہے جبان بھی کٹ گئی تھی میری پھر بھی میری امید تھی کہ میں یہ اسٹرومنٹ کبھی نہیں چھوڑے گی یہ سب سے پیارا اسٹرومنٹ لگتا ہے مجھے ملکل کاموں کو کرنے کا شوق ہے مامتہ کو بہت زیادہ اب ہماری سماج کی لڑکیوں کا ہاتھ میں میں خرطال دیکھ پہلے کوئی نہیں ہمارے پاس ایک کے پاس ہم مانگتے تھے خرطال کے ہمیں دے دو نہیں دیتے تھے پر آج ہر لڑکی کے پاس خرطال ہے اور ٹرائی کر رہی ہے ہماری سماج کی ادر سماج کی بھی ہم نے خود نے نہیں دیکھا لڑکیوں کو بجاتے ہوئے ہم نے اتنے پروگرامز دیکھے ہیں تو خرطال اتنا عام ہو سکتا ہے اب کسی کے لیے بھی دیکھنا یا پھر بجانا تو یہ واقعے میں ایک بڑا بدلاو ہے جو ممتہ کے ذریعے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں راج کی جی اب آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اتنا بدلاو ہو چکا ہے اب سماج میں ایسی کیا چیزیں آپ کو لگتی ہے جنہیں بدلنا باقی ہے اب ہمیں یہ لگتا ہے ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو ہماری سماج والے ٹی وی میں دیکھتے ہیں آرہی کہ راج کی سپیر تو ٹی وی میں آرہی ہے آرہی ممتہ سپیر تو ٹی وی میں آرہی یہ بہت خوشی مناتا ہے کہ بیٹا کیسے کیا کرتے ہیں سر جی آپ نہیں جانتے ہو یہ اچھا کام کرنے پر اچھی سے اچھی چلنا پڑتا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو کام دو اور گھر بٹا کے چھونے باتے پر بیجنے کے لیے مضبور ہیں وہ پر دانس پالتی میں بیجنا وہ نہیں کرتے ہیں پر آپ تو بیجتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ راج کی جی آپ لے جاؤ ہمارے گروپ میں لڑکی آتی ہیں ان کی لڑکی ہیں کیونکہ سماج کا ایک بہت بڑا ورک ہے وہ اس ناچ کانے کو ہمیشہ خراب غلط سمجھتا رہا ہے تو وہ صحیح اب تمہیں آپ کو کیا لگتا ہے ممتہ کی کتنا صحیح مانا جا رہا ہے یہ بجانا اور نرتے کرنا میں چاہتی ہوں کہ یہ جب صحیح مانا جائے گا کہ کچھ ایک امید جگی رہ کے سب لوگوں کو ایک کام ملے ہر ایک اتنی بہت کچھ کر سکتے ایک علاقاروں لوگوں کے لیے پر میں چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کو سپورٹنگ کریں سبھی کو ایک موقع ملے سب کو ایک سٹیٹ پہ جانے کا موقع ملے میں چاہتی ہوں کہ سب کو ایک میرا سپنا ہے کہ میرے ساتھ میں کافی لڑکیوں کو بھار لے کے جاؤں کہ میں میری کلا دکھا ہوں بھار جا کے سارے لڑکیوں کو لے جا کے مجھے بہت کشی ہوگی کہ میری سماج کی لڑکیاں میرے ساتھ جا رہی ہیں کہ میں ان کو اتنا کچھ دکھا چکی وہ کبھی ایسا گھوم نہیں پائی کہ ایک امید جگ جائے گی ان کی بھی کہ نہیں میرے کو بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے تو میرا کہنا ہے کہ سب لڑکیوں کو کام ملے اور سبی کو جو بھی کلاکار ہیں جو بھی گروپ ہیں سب کو کام ملے ایک امید جگی رہے گی کلاکاروں کی کہ سب کام مل رہا ہے تو وہ سبی کے من میں ایک خوشی رہتی ہے کہ نہیں میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑ پاؤں گی بلکل راجکی جی ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ سماج سے جو مہیلہ بغاوت کرتی ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کے ساتھ کیا سپورٹ رہا میرے ساتھ میرے پتی کا بڑا سپورٹ ہے اور ابھی بھی ہے اور جو ہماری سماج میں ہم کچھ پریشانی دیکھتے ہیں تو ہم جباب دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سے دیکھا نہیں ہم لوگ آپ لوگوں جیسے میں ملے ہیں اچھا ہی جو دیکھی ہے تو ہم چھپ نہیں بیٹھتے ہیں کوئی بھی چیز ہوتی تو ہم ہماری سماج والوں کو کہہ دیتے ہیں پھر وہ جو لڑکی ہے کہتی نہیں موسی جی آپ نے اچھا جواب دیا اور آپ آنے والی پیڑی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم بیٹیوں کو جو آزادی دیتے اتنی آزادی ہم بہوں کو نہیں دے پاتے تو کیا اس طرح کا کوئی بدلاؤ لائے ہیں اب آ گیا ہمارا بدلاؤ پہلے ہماری بیٹیوں کو اور بھونگوں کو ایک دم گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے اور بھار جب چلی جاتی ہے بہت گھر سے باہر تو اندر چپل پہنگے نہیں آ سکتی کیونکہ ہمارا بہت برا برطاو کرتے تھے اور اتنا گونگٹ ہونا چاہیے اتنا اور ہمارے ہاتھ پاؤں دکھی کوئی ضروری نہیں ہے اور چپل پہنگے آنا چاہیے اندر ایک رسوی تک نہیں جانا چاہیے پر آنا چاہیے اور کوئی اگر ہمیں گلت اگر کہہ رہا ہے تو اس کو جباب دے کے جانا چاہیے اور بھوہوں کے ساتھ ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے بیٹی اور ایک مار کے ساتھ رہتی ہے میں میری بیٹی کو پوچھ لو ہماری بھوہیں ہیں وہ ہم لوگ ایک فرینک سرکل جیسے ہیں اور اوروں کو بھی میں کہتی ہوں کہ کبھی گلت کریں تو اس کے بارے میں ہم آپی چاہتے ہیں پر نہیں گلت سنیں گے اور نہیں کہتے ہم تو آج ہماری لڑکی آگے ہیں وہ چاہیے بہو ہو وہ چاہیے بیٹی ہو اچھے کو اچھا کر کے رکھیں گے کیا وہ نرتے میں روچی لیتی ہیں اگر ہم آپ کے بھوہوں کی بات کریں بلکل ہماری بھوہوں کو میں نے سکھایا ڈانس بڑا آنند لے رہی میری دونوں بھوہوں ہیں سیکھ رہی ہے اور اور بھی لڑکیوں کو بھوہوں کو سکھاتی ہوں میں تو اگر تمہارا پیٹ گزارہ نہیں ہو رہا تو یہ کام سیکھ لو آپ میں نے کتی لڑکیوں کو سکھایا بھوہوں کو بھی سکھایا میں نے میرا کام ہی سکھانے کا اور مدد کرنا میں تو اتنی وہ نہیں ہوں پر مدد کرنا ایک اچھی بات ہوتی ہے تو ایک لڑکی لہچار ہے کوئی بات کی تو وہ ایک عورت سے عورتی بتلاتی ہے تو ہم لوگ ہماری سماجگی لڑکی ادر سماجگی لڑکی بھی آتی ہیں گروہ میں خوب پریشہ نہیں رہتی ہے وہ ہم آپس میں کہتے ہیں پھر ہم لوگ ڈانس سکھایا جاتے ہیں ان کے پتیوں کو سمجھاتے ہیں بھائی آپ کی بہو ہمارے ساتھ جائے گی اچھے دو پیسے کماغ لائے گی تو وہ بیج دیتے ہیں وہ پہلے جیسا ورطار نہیں کرنے دیں گے ہم اور سیکھتی لڑکی پھوٹی جواب دے دیتی ہماری لڑکی ہماری سماجگی وہ گونگٹ کارنا اچھا گونگٹ کارنے گے گونگٹ کی جردت ہوگی وہاں کارتے بھی ہیں ہمارے سماجگی ہم لوگ کارتے ہیں ایجت سے رہتے ہیں پر وہ پہلے جیسا جو ضروری نہیں ہے ضروری نہیں بلکل بدلاف بدلاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی شروعات جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے تو مہلائیں جو ہے مہلائیں کے ساتھ پتر ستاتمک مہلائیں بھی نہ کریں تو ایسا ہی کچھ کہنا ہے راج کی سپیرہ جی کا اور ممتہ سپیرہ جو ہمارے ساتھ ہیں دونوں نے ایک پیڑی اور اس کی بلکل باد والی پیڑھی دونوں نے بغاوت کی ہے دونوں نے اپنے لیے الگ الگ راستے چنے ہیں ایک نے اپنے لیے نرتے چنے ہیں تو اس سے اگلی پیڑھی نے اپنے لیے وادہ ینتر چنے ہیں اور دونوں ہی پرمپراؤں کو زندہ رکھنے کی کوشش میں ہیں کہ کلا جو ہے وہ آگے تک پہنچے ان کی بات آگے تک پہنچے انہوں نے جو سماج سے بغاوت کی ہے وہ بھی آگے تک پہنچے انہی شب کاملاؤں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکار